جان وک کا بوکھال کیسا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اپنی ریٹائیمنٹ سے پہلے اس نے اتنی لاشے ٹپ کائی تھی کہ اس کے ریٹائیمنٹ سے واپس آنے کے بعد انڈرول مافیاوں کے دلوں میں پھر سے خوف پن اپنے لگ گیا لیکن ہم آڈینس اسے بیڈ ایس اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے صرف ایک پینسل سے تین بندوں کی خوپڑی سل دی یا پھر پوری ایک مووی میں سو لوگوں کی لاشے بہا دی نہیں بلکہ اسے بیڈ ایس بناتا ہے اس کا وہ انٹروڈکشن سین جو ویگو ٹریس آوڈ نے اپنے نالیک بیٹے کو دیا تھا جس طریقے سے مائیکل نکویس نے ڈائیلوگ ڈیلیوری کری تھی نا وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جان وک فرنچائزی کی اتنی سکسس کا کیونکہ جس طریقے سے ڈائیلوگ لکھے گئے تھے اور انہیں ڈیلیور کیا گیا تھا انہوں نے جان وک کے کریکٹر میں ایک الگ جان ڈال دی تھی اور ہم درشکوں کی دماغ میں ایک بات اچھے سے بیٹھا دیا گیا تھا کہ اصل میں جان وک کون ہے اور وہ کیا کرنے کا گودہ رکھتا ہے کیونکہ تم نے نوٹس کیا ہوا کہ جان وک زیادہ بولتا نہیں وہ اپنی بڑھائی نہیں کرتا چاروں چپٹرس میں جان وک کے بہت کم ڈائیلوگ ہیں کیونکہ وہ نہیں اس کا کام بولتا ہے